اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سوگے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک چھوٹی سی واقعہ کہوں گا چھوٹی سی واقعہ کہ سعودی عرب کے ایک بزرگ الریاد کے رہنے والے تھے جو کافی جو کسی بیماری کے وجہ سے ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی اور جو ہے پورے چوبیس گھنٹے انہیں اکسیجن میں رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بہتر ہوئی اور صبح جب جب صبح ڈاکٹرز نے انہیں اکسیجن کا بلکل دیا تو اس بلکل دیکھ کے وہ بزرگ زارو کتار رونے لگے بہت فوٹ فوٹ کے رونے لگے تو ڈاکٹر کو لگا کہ مسئلہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا بلکل دیکھ کے وہ رونے لگے تو ڈاکٹر نے انہیں ان سے کہا کہ آپ روئے مت اگر بل بہت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم اسے کم کر دیں گے تو شخص روتے ہوئے کہیں کہ نہیں ایسا بات نہیں ہے مرے پاس ایسا بل دینے میں کوئی پروبلم نہیں ہے میں دے سکتا ہوں میں بل کے وجہ سے نہیں رو رہا ہوں مجھے رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بس چوبیس گھنٹے مجھے آکسیجن دی اور مجھ سے چھے سو ریال مانگ بیٹھے لیکن پچھلے اٹھتر سالوں سے میرا اللہ میرا رب مجھے آکسیجن دی رہا لیکن آج تک مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا یہ بول کے وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگے بے شک اگر پوری زندگی بھی اللہ کے سجدے میں ہم گزار دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے دی ہوئی نیمتوں میں اسے ایک بھی نیمت کا ہم قیمت یا شکریہ آدھا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے پھر بھی ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو کتنا اللہ کے لیے جئے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم سب اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جئے ہیں ان کے حکموں کو طابق ان کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے نقشہ قدم پہ جئے ہیں اپنی جان اور مال اللہ کے رہاں پہ قربان کریں جب تک ہے یا اللہ نیک عمال اور ایمان کے ساتھ جئے جب ہمیں بلائے تو نیک عمال اور ایمان کے ساتھ ہم جائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے موت نصیبتہ فرمائے جسے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو آمین آج کی لیے اتنا ہی بہت جلد ملوں گا نیکسٹ بلوگ میں تب تک لیے خوش رہے سلامت رہے دعا میں یاد رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ